اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کیوں موبائل نوئر آئی 5.5 کے حوالے سے اور مجھے پوری امید ہے کہ میں نے نام صحیح بولا ہوگا اگر نہیں بھی بولا تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نام صحیح لکھ دیا ہوگا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کی سپیسیفکیشن کے حوالے سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پروسیسر کی وہ ہے 1.3 گگا ہرٹس کا کارٹو پروسیسر اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ وہی پروسیسر ہوگا جو کہ X700 Pro, S4, S2 Plus اور S2 Pro کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پروسیسر کی جو پرفارمنس تھی گیمنگ کے اوپر کافی اچھی رہی ہے اب تک جتنی بھی گیمز ہم نے ٹرائ آؤٹ کی تھی اگر موبائل فون کے اندر 2GB RAM تھی تو وہ کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر رہی تھی ایون کہ اگر اس موبائل فون کے اندر 1GB RAM موجود تھی تب بھی اس پروسیسر کی جو پرفارمنس تھی وہ اچھی رہی ہے اب تک اور اس موبائل فون کے اندر بھی آپ کو 1GB RAM دیکھنے کو ملتی ہے اب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو موبائل فون ہے یا تو یہ X700 Pro کا کسی حد تک کمپیڈیٹر ہے یا پھر اگر آپ دوسرے موبائل فون میں بات کریں تو S2 Plus کا کیونکہ S2 Plus کے اندر آپ کو ملتی ہے 5.5 انچز کی IPS LCD سکرین اور اس موبائل فون کے اوپر بھی آپ کو سیم سکرین دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کی جو ڈسپلی قوالیٹی ہے وہ اچھی ہونے والی ہے اس رینج کے اندر جبکہ X700 Pro کے اندر آپ کو 1GB RAM ایکسٹرہ ملتی ہے لیکن بات کر لی جائے اس کی سکرین کی تو اس کی سکرین کی قوالیٹی بہت زارہ لو ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ اینگلز کے اوپر نہیں دیکھ سکتے آپ اگر موبائل فون کو ذرا سا ٹیڑا کر کے دیکھتے ہیں تو اس کی قوالیٹی خراب ہو جاتی ہے لیکن اس موبائل فون کے اوپر کیونکہ 5.5 انچز کی IPS سکرین ہے تو ایسا پرابلم آپ کو فیس نہیں کرنی پڑیں گی یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کو اس موبائل فون کی بیک پر 8 میکا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے جبکہ فرنٹ کے اوپر آپ کو 2 میکا پکسل کا کیمرہ مل رہا ہوتا ہے اب مجھے پتا ہے کہ اس رینج کے اندر کیمرہز ڈالیں تو اس رینج کے اندر میں ریکمینڈ کرتا ہے کہ وہ 5 میکا پکسل کا بیک اور 5 میکا پکسل کا فرنٹ ڈالتے کیونکہ نارملی زیادہ تر جو کیمرہ یوز ہو رہا ہوتا ہے آج کل وہ فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے لوگ زیادہ تر سیلفیز کلک کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیک کیمرہ کا یوز آج کل کافی زیادہ کم ہو گیا ہے ڈیفرنٹ موبائل فونز کے اوپر آپ اپنے یوز کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر آپ جو کیمرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ فرنٹ کیمرہ ہے کیونکہ بیک کیمرہ کا یوز نارملی آپ کسی سینری کی تصویریں لینے کے لیے یا کسی اوبجیکٹ کی تصویریں لینے کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ کافی کم یوز ہو رہا ہوتا ہے بیٹری کی گپیسٹی کی بات کر لی جائے تو تقریباً 2500 مہ کی بیٹری ہے جو کہ کافی اچھی ہے اس رینج کے اندر 2200 مہ آپ کو ملتی ہے ایک سیونڈ پرو کے اوپر اور اگر آپ تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا خرچ کے ایس ٹو پلس بھائے کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک 2400 مہ کی بیٹری مل رہی ہوتی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ موبائل نے اس رینج کے اندر اچھی بیٹری لانچ کی ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کی جو اچھی بات لگی ہے وہ اس کا ڈیزائن ہے کافی کلین لک پروائیڈ کرتا ہے کافی خوبصورت ڈیزائن ہے ایک دو دن کے اندر میرے پاس آ جائے گا تو میں آپ لوگوں کے لیے ایس ایوزیل ریویو بھی لے کے آ رہا ہوں گا لیکن ابھی کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اس کا ڈیزائن مجھے کافی پسند آیا ہے کافی خوبصورت ڈیزائن ہے مٹیلک لک پروائیڈ کرتا ہے کیوں موبائل کی نئی برینڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس موبائل فون کو میں نے ابھی ٹیسٹ آؤٹ نہیں کیا یہ مکمل ریویو نہیں ہے اس موبائل فون کا لیکن جیسے اس موبائل فون کو میں ٹیسٹ آؤٹ کر رہا ہوں گا آپ کو میرے فائنل اپینینز مل رہے ہوں گے لیکن ابھی بھی میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اس موبائل فون کو گیمنگ کے لیے بائے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کوئی بھی موبائل فون اور بائے کر لیں آپ ایک 700 پرو بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس سے تھوڑے پیسے کم ہیں اور اگر آپ تھوڑے پیسے ایکسرا ڈال لیں گے تو آپ کو اس فور مل جائے گا جو کہ اس سے کافی اچھی ڈیوائیس ہے لیکن اگر آپ ایک موبائل فون بائے کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ میڈیا کانٹنٹ کنزومنگ ڈیوائیس دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کا مطلب سمپل سا ہے کہ آپ ویڈیو کے لئے دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ سمپلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس موبائل فون کے اوپر یا پھر آپ ایک ایسی ڈیوائیس بائے کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ ایسا سائٹ فون چلانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک اچھا موبائل فون پہلے سے موجود ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا موبائل فون بائے کریں جس کے اوپر آپ سمپلی ویڈیو کوئی یوز کر رہے ہو یا پھر آپ سمپلی کوئی cause ریسیف کر رہے ہوں تو میں ٹوٹلی ریکمنٹ کروں گا کہ ایسا سائٹ ڈیوائس آپ اس موبائل فون کو بائک کر لیں لیکن اس کا مکمل ریویو ایکسیپٹڈ ویڈیو کے اندر اس چینل کے اوپر میں لے کے آ رہا ہوں گا تو اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ جب میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے بٹن آ رہا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کریں اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں کوئی questions ہیں یا کوئی بھی suggestions ہیں تو آپ مجھے کمنٹس سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہے this is Bilal signing off اللہ حافظ